نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس میں آپ کا سواگت ہے بہت زمانے سے بہت دنوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اساس الدین اوویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کو کسی بڑی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنا چاہیے اساس الدین اویسی کی پارٹی کی ابھی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک وہ اکیلے چناؤ لڑے اور جیت سکیں مگر اب لوگوں کی ڈیمانڈ کہیں لوگوں کی خواہشیں کہیں لوگوں کی اچھا کہیں یہ پوری ہونے جا رہی ہے اور یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم یعنی اساس الدین اویسی کی پارٹی اتر پردیش میں آنے والے دو ہزار بائیس میں کے چناؤ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے پھر وہ چاہے کاؤں گریس ہو پھر وہ چاہے سماد بادی پارٹی ہو پھر وہ چاہے بہوجن سماد بادی پارٹی ہو یعنی اساس الدین اویسی نے اب اپنا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھئی آؤ اور اب ہمارے ساتھ مل کر چناؤ لڑو آپ کو بتا دیں کہ کاؤں گریس کے ساتھ قریب کاؤں گریس کے ساتھ تو نہیں مانا جا رہا تھا کہ اساس الدین اویسی جائیں گے کبھی بھی چناؤ لڑنے کے لیے کیونکہ ہمیشہ کاؤں گریس کو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے برابر کی ہی پارٹی مانتے تھے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے حساب سے کہ مسلمانوں کے خلاف جتنا جتنا بری پارٹی بھارتی جنت پارٹی ہے قریب قریب اتنی ہی کانگریس پارٹی بھی ہے لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے اس س الدین او ویسی کی پارٹی نے کانگریس کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہو گئی ہے اور یہ کہہ دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ 2022 کے چناؤں میں جو اتر پردیش میں ہوگا وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو یوگی کو ہرانے کے لیے وہ کانگریس کے ساتھ بھی چناؤں مل کر لڑ سکتے ہیں ہمیشہ سے اساس الدین اوہیسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کو ووٹ کٹوہ پارٹی کہا جاتا رہا اور اس بار بھی بیہار کا جو چناؤں ہوا تھا اس میں بھی ووٹ کٹوہ پارٹی کا ہی خطاب انہیں دیا گیا تھا مہاراشت میں بھی جب چناؤں ہوئے تھے تو قریب دس سے بارہ ایسی سیٹے تھیں جہاں پہ ہزار ووٹوں کے انتر سے ہزار سے دو ہزار ووٹوں کے انتر سے کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہارے تھے اور اتنے ہی ووٹس قریب قریب ملے تھے اے آئی اے آئی ایم آئی ایم کو اور بار بار انہیں کہا جا رہا تھا ان پہ یہ آروپ لگائے جا رہے تھے اساس الدین اوہیسی کو کہ وہ جو اے آئی ایم آئی ایم پارٹی ہے وہ اگھوشت ایلائنس ان کا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتانے کے لیے چناؤں میں اکیلے اترتے ہیں تاکہ وہ ووٹ کٹ سکیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا فائدہ مل سکیں بیہار کے چناؤں میں بھی ایسا ہی ہوا تھا مگر اب ان اور ہمیشہ سے اے آئی ایم ایم نے یا اساس الدین اوہیسی نے ان آروپوں کا کھنڈن کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی طاقت بڑھانی ہے اب اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے شاید ان کے بھی دماغ میں خیال آیا ہوگا کیونکہ بیہار میں اگر دیکھیں تو اس بار پانچ سیٹیں ملی ہیں اے آئی ایم آئی ایم کو جو ایک بہت ہی بڑی اوپ لگ دی ہے تو انہیں بھی یہ محسوس ہونے لگا ہوگا کہ اب انہیں بھی کسی بڑی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑنا چاہیے کیونکہ اگر آپ جنتہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جنتہ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاور میں بنے رہنا ہوگا آپ چاہے دس سیٹ لے کر آئے یا بیس سیٹ لے کر آئے یا سو سیٹ لے کر آئے آپ چاہے دو سو بھی سیٹ لے کر آئیں گے اور اگر آپ پاور میں نہیں ہیں تو آپ شاید جنتہ کی اتنی اچھے سے پوری طرح سے بھلائی نہ کر سکیں اور اب لگتا ہے کہ اساسدین اویسی کو کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے اسی لیے ان کی پارٹی نے یہ نیڑنے لیا ہے کہ اب وہ کانگریس کے ساتھ بھی مل کر چوناؤں لڑ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے الہاباد میں اے آئی ایم آئی ایم کے جو اتر پردیش کے ادھیاکشن شوکت علی انہوں نے گھوشنا کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نیڑنے لیا ہے کہ اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے سماجوادی پارٹی ہو یا کانگریس ہو یا بہوجن سماجوادی پارٹی ہو ان کے ساتھ ہم الائنس کرنے کو تیار ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں ابھی چوناؤں میں سمجھ ہے آپ سب یعنی انہوں نے اشارہ کیا ہے کانگریس سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماجوادی کی طرف کہ آپ لوگ اپنا من بنائیے اور آپ لوگ سوچئے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چوناؤں لڑیں گے یہ شوکت علی کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ آباد میں دیا ہے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے تو میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے اے آئی ایم آئی ایم پارٹی نے کہ وہ مل کر الائنس کر کے وہ چوناؤں لڑیں گے لیکن ان سے پہلے بہت ہی محتوپورن چوناؤں ہونے جا رہا ہے بنگال میں یہ بہت ہی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا بنگال میں وہ الائنس کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے کچھ سمجھ سے پچھلے کچھ سالوں سے بنگال کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جس کو سام دام دند بھید ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہر چیز کو آزمار رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی پوری طرح سے نگاہ ہے کہ ممتاب انرجی کو ہرانے کے لیے اور آپ کو بتا دیں کہ بنگال میں اے آئی ایم آئی ایم کی پوزیشن اچھی ہے وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی سنکھیہ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہے اس لیے وہاں پہ اویسی کے چاہنے والوں کی سنکھیہ بھی زیادہ ہے اب بحار میں جس طرح سے ان کے انہیں پانچ سیٹ ملی ہے اسے دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اے آئی ایم آئی ایم بینگال میں بھی اچھی خاصی سیٹیں لا سکتی ہے مگر یہ ضروری ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے کیا وہ ممتاب انرجی اور کانگریس کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے یہ جو خبر آئی ہے وہ اے آئی ایم آئی ایم مدھوپور کے مادہم سے آئی ہے جو سوشل میڈیا پر خوب گھوم رہی ہے اور لوگ اس انتظار میں ہیں جنتہ اس انتظار میں ہیں کہ کیا ان کی خواہش پوری ہوگی ہوگی کہ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بنگال میں بھی اے آئی ایم آئی ایم کے اسس الدین اویسی کسی بھی طرح سے ممتاب انرجی کے ساتھ اپنا الائنس کریں کانگریس کے ساتھ الائنس کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو روکیں